روز ان کو شوق بڑا تھا عدالتی وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ بننے کا اور عمران خان کو جو پنجاب کے اندر حکومت لینے کا اور اب عالم یہ ہے کہ ایک رولر کوسٹر ہے یہ ایک وزیر اترتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے دوسرا اترتا ہے تیسرا بیٹھ جاتا ہے اور کل آپ نے وزیر داخلہ جو سابق وزیر داخلہ حاشم ڈوگر صاحب جو ہیں آپ نے ان کا استیفہ دیکھا اس کے ساتھ دوسرا استیفہ جو ہے وہ لطیف نظر گجر صاحب ہیں وزیر صاحب تھے میں تو خیرد ان کا نام پہلی دفعہ سنا انہوں نے بھی جو ہے وہ استیفہ دیا جو ہے وہ کیبنٹ سے اب حاشم ڈوگر صاحب جو ہے انہوں نے گو کہا ہے کہ ان کی طبیعت کے مسائل تھے اور وہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ جاری رکھ سکتے اپنا کام لیکن اس کے پیچھے کے سٹوری آپ سب کو پتا ہے کس کو نہیں معلوم آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے اور پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ بھی ان کو بیسی ہر ایک کی تضحیق کرنے کا ہر ایک کے جو ہے وہ خلاف بولنے کا ان کو شوق ہے وہ سنا تھا بڑی رواداری پتہ نہیں کہاں ہے کون سی رواداری تھی پرویز علائی کے اندر جس کی لوگ بات کیا کرتے تھے میں نے تو ان کے اندر کبھی بھی کوئی رواداری نہیں دیکھی جو رویہ خاص طور پر پچھلے چار سال میں پرویز علائی کا ایز سپیکر اور اس کے بعد جو ہے وہ ایز وزیرعالہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اب کارکردگی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ حاشم ڈوگر صاحب کی کارکردگی کیا نہیں کیا انہوں نے انہوں نے کہا مقدمات بناو آپ نے کہا مقدمات بناو انہوں نے توہین مذہب کے اوپر جو ہے وہ مریم اورنگ زیب جوین لطیف اور باقی جو پی ٹی وی کے ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کروائی صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے وہ کیوں کہا جو عمران خان کہتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو عقل اور مت دینے کی کوشش کیوں کی یہ مقدمات انہوں نے قائم کیے پھر شہباز گل کو اڈیالہ جیل کے اندر جتنی سکتی تھی وہ انہوں نے دی اور یہ ایک جملہ ان کے موز سے ضرور سچ کا نکل گیا اب سچ تو سچ ہے اس کو باہر آنا ہوتا ہے سچ سے ضرور جملہ باہر نکل گیا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا جو ایک تماشا اور ڈراما کریئٹ کیا تھا عمران خان نے شہباز گل کے ساتھ کا اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے اور ہم پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے اور ہم ایس پیز کو اور پلس والوں کو اینٹے ماریں گے یہ سب جو ہے یہ کارنامے وہ سب انجام دیں گے اس چیز کا حلف لے رہے ہیں ہم نے پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں شاید یہ دو سیاسی حلف ہیں جو ہم نے دیکھے ایک نیازی کا حلف دیکھ رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے اور ایک حلف نازی نے لیا تھا ہٹلر جو تھا اس نے نازیوں سے حلف لیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح اس کے فساد کا حصہ بنیں گے اب یہ دو جو اس جو قوم کا اس دور کا جو نازی ہے اور ہٹلر ہے وہ اب جو یہ حلف لے رہا ہے ایک طرح مجھے سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں ہم پاپولر بہت ہیں ہمارے جلسوں میں لوگ بہت آتے ہیں لوگ ہمیں پیار بہت کرتے ہیں عمران خان کی خاطر جان دینے کو قربان ہے پھر حلف کس چیز کے لے رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود شک ہے آپ خود کنونس نہیں ہیں کہ آپ کی اس فساد کی جو اندھن ہے وہ عام لوگ بنیں گے یا ان کو بننا چاہیے پھر دوسرا مشیر اطلاعات ایک تو اتنے سارے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کون کون سے والا کیا کیا کام کر رہا ہے مشیر اطلاعات سابق گورنر صاحب جو ہیں جو پہلے ہی بہت سارے غیر آئینی معاملات کا جو ہے وہ پہلے ہی اس کے سربراہ ہیں انہوں نے کال ایک فورس ترتیب دی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے انصاف فورس میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جب فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے لانگ مارچ کرنے کے لیے تو ان کی جو ایک خاکسار فورس ہے اس کو پر بہت اتراز کیا تھا فواد چودری صاحب ہو ان کی پوری کیبنٹ ہو ان نے کہا کہ ملک کے اندر کسی فورس کے بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور وہ فورس جو خاکسار فورس ہے وہ بہت پہلے کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اب یہ پہلے انہوں نے بنائی ٹائگر فورس ٹائگر فورس نے کیا کیا انہوں نے کھایا کرونا کا پیسہ انہوں نے انہوں نے بھتے لیے انہوں نے لوگوں کو جو ہے درا دھمکا کر اپنی جو ہے وہ کی انہوں نے پھر سیال کوٹ کے اندر گھنڈا گردی کی انہوں نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی یہ سب تو کرتے نہیں ٹائگر فورس اس سے دل نہیں بھرا اب ایک اور آگئی ہے فورس اور وہ فورس جو ہے وہ اب کیا کام سر انجام دے گی وہ پوری قوم کو بتا ہونا چاہیے فورس ہے جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ جیسے کام کرنے ہیں جس نے پی ٹی وی پہ حملہ جیسے کام کرنے ہیں جس نے پولیس والوں کو مارنا ہے تھانوں پہ حملے کرنے ہے گاڑیوں کو آگے لگانی ہے یہ سارے کام اس فورس نے کرنے ہے میں وفاقی حکومت کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اس بات کی طرف کہ یہ جو ایک نئی فورس تیار کی گئی ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق کیا یہ فورس بنانے کی اجازت ہے اور یہ جو فورس بنائی جا رہی ہے ریاست کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اس کے خلاف قانونی کاروائی جو ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے اور آخری بات جو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اللہ صاحب سنا ہے میں نے عدالتی وزیر اللہ صاحب سیر فرما کے آگے ہیں اور انہوں نے سیر کے بیچ بیچ میں ہی یا شاید اس سے پہلے جانے سے پہلے وہ جو تیتر بٹیر ہے ان کا آرڈر تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے اس کے بعد جو گاڑیاں جو ہے ما شاء اللہ چالیس گاڑیاں مگانی تھی وہ بھی انہوں نے پہلے آرڈر کر دیا تھا اور اب وزیر اللہ صاحب کو پسند نہیں آرہا دفتر جس میں وہ تشریف رکھیں ان کی شان کے مطابق کوئی دفتر اگزیسٹ نہیں کرتا سو اس لیے اب وہ چالیس کروڑ روپے سے جو ہے ایک نیا دفتر بنوانے جا رہے ہیں جہاں پر وہ آہ تشریف فرما ہوا کریں گے میرا سوال ہے کہ پرویز علیہ صاحب کی شان اتنی بلند کیوں ہے کیا ان پرویز علیہ صاحب کو یا ان کی سٹپنی کو آپ نے کہیں سلاب زدگان کے اردگت دیکھا ہے کیا سلاب زدگان کے لیے کیا کیا ہے آج تک پنجاب حکومت نے اس کا جواب دے سلاب زدگان کے لیے آج تک جو ہے پنجاب حکومت کی کیا کارکردگی ہے اس کا جواب دے اور آخری بات جو اس حوالے سے مجھے کرنی ہے عمران خان صاحب نے بقول ان کے پتہ نہیں کتنے عرب رپیہ کٹھا کر لیا ہے مجلے کی بات یہ ہے وہ جو عرب رپیہ کٹھے کرتا ہے وہ گھڑیاں چوری کر کے گھر لے جاتا ہے مطلب کمال ہے پہلا چور دیکھا ہے کہ جو جس کو ان کے کہنے کے مطابق عرب رپیہ مل جاتا ہے خیرات کے طور پر جس کو کھانے میں وہ ایک منٹ نہیں لگاتے وہ جو ہے وہ گھڑیاں چوری کرنے سے باز نہیں آتے اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کتنے عرب آئے عرب علی فری بے کی بات ہو رہے کتنے عرب آئے اور وہ عرب کہاں لگے اس کا سوال یقیناً جواب ہم اور جب ایک آدمی پہلے ہی فورن فنڈڈ فتنہ ثابت ہو چکا ہو جب وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے جس کی پہلے ایک ہسٹری ہے کہ وہ زکاة اور خیرات کھانے کا عادی ہے جس نے پہلے پکار فنڈ کے تھرو جو جو اس وقت زلزلہ جو زدگان ہے ان کے نام پہ اس نے پیسے کٹے کیے تھے آج تک اس کا بھی کوئی حساب یاد بھی نہیں دے سکا تو آج ہم یہ آپ کو پتا ہے نا یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے ہر چیز کا ثبوت ہے لیکن الیکشن ٹیویشن میں جا کے ثبوت دینا نہیں ہے جب وہ بار بار آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنی فورن فنڈنگ کا جواب دیں ایف ای اے آپ سے مانگ رہی ہے کہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے آہ کاغذات کے مطابق جو بینکس کے تھرو آپ نے پیسے ہنڈی حوالہ کے ذریعے مگائے اور جو بینکس کے تھرو آپ کو پیسی ٹرانزیکشنز ہیں جس کا آپ نے خود ڈیکلیئر نہیں کیا اس کا جواب دیں جب یہ ریکارڈ موجود ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اتنے عرب جتنے عرب یہ کہہ رہے ہیں وہ عرب اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ لگے کہاں ہیں اس کا آپ نے عمران خان نے جتنے پیسے آہ سیلاب زدگان کے نام پہ اکٹھے کیے ہیں میں کیٹیگورکلی کہہ رہی ہوں عمران خان وہ پیسے اپنے فتنہ فساد پروگرام پہ لگائے گا یہ پیسے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے نہیں کیے گئے تھے اگر کوئی اکٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی آور سیز جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کی محبت میں پاگل ہیں کہ جنہوں نے اس کو چند پیسے دے دیئے ہیں وہ پیسے یہ پھر اسلام آباد پلین پہ لگائے گا اس اسلام آباد پلین پہ جس پہ یہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے ریاست کو سیز کرنے کی بات کر رہا ہے ریاست پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے آخر اس کے اوپر عرب روپیہ لگے گا نا اور اس عرب روپیہ کا انتظام عمران خان نے سلاب زدگان کے نام سے کیا ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ اب اس جو اسلامباد پلان ہے اس کو پر استعمال ہوں گے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اس پورے پروجیکٹ کو جو اس نے سلاب زدگان کے نام پہ کیا ہے اس کا بھی جواب دے اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے ہمارے سامنے پبلیکلی وہ تمام رکوم کی تفصیلات آنی چاہیے کہ اس آدمی کو کتنے پیسے کہاں سے اکٹھے ہوئے اگر بھارتی شہری عمران خان کو سیاست کے لیے پیسے ایک دے کر اگر اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے تھے نہ جانے اب اسلامباد پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے کون کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے کون کون سی لوبیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ڈریل ہو وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا اسلامباد جو ہے وہ اس طرح کے جہشتگردوں کا جو ہے وہ جتھا حملہ آور ہو تو اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیلاب زدگان کے نام پر جو پیسے عمران خان نے اکٹھے کیے ہیں اول تو وہ کتنے ہیں پہلا سوال بڑے کیٹیگوریکلی تین سوال ہیں پہلا سوال عمران خان نے کتنے پیسے اکٹھے کیے دوسرا سوال عمران خان کے یہ پیسے جو ہے اس کا اس کا نام ڈونر سمیت سامنے آنا چاہیے کہ عمران خان کو کس کس نے کتنے پیسے دیے تیسرا اور آخری مطالبہ میرے یہ ہے کہ عمران خان کے ان تمام پیسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے یہ پیسے اس نے جو لیے ہیں یہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے کہاں خرچ ہوں گے ان تمام چیزوں کو آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے چونکہ پاکستان قوم کو بار بار یہ آدمی چونہ لگا کے بھاگ جاتا ہے اور میں اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس کو پیسہ اکٹھا کرنے کے اس کی مہم ہے وہ آہ کامیاب نہیں ہوئی اور ہم نے سنا ہے وہ بخام ویسے یہ بھی ہے وہ آورسیز کے جہے جو ہے وہ جو جاس نے آہ کولز کرائی تھی اس آورسیز کے اندر ایک کول وہ بھی آئی جس میں اس نے کہا اس نے کہا کہ جی آپ نے چالیس کروڑ کے پتہ نہیں کس کا وعدہ کیا تھا اس نے کہا وہ وعدہ میں نے رات کو کیا تھا مجھے کیا پتہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا تو اس طرح کے وعدے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں سو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب اس کی تفصیلات پبلک کے سامنے لے کے آئیں چونکہ یہ پبلک منی ہے یہ عوام نے پیسہ دیا ہے سو عوام کو جاننے کا حق ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں لگے گا اور یہ پیسہ کس کس نے دیا ہے بہت شکریہ جائے لیکن اعتزاد حسن صاحب ماشاء اللہ اب ایج کے اس حصے میں ہے کہ ان کو ایک تو ریلونٹ ہونے کے لیے بھی چھے مینے بعد ان کو ریلونٹ ہونے کے لیے بھی وہ اپنے لائم لائٹ مس کرتے ہیں شاید اور دوسرا وہ ظاہر ہے آج کل عرضی لیے پھر رہے ہیں کہ ان کو یہ ان کی بیگم صاحبہ کو جو ہے لہور سے ٹکٹ دے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی طرح اسمبلی میں پہنچ پائیں تو وہ ریلونٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کے پاس ان باتوں کے ثبوت ہیں تو وہ ضرور ہوں لے کے آئیں سامنے لے کے آئیں اور بغیر جو ہے وہ ثبوت کے الزامات لگانا تو وہ الزام خان کی یقیناً اس کی پٹری پہ چل رہے ہیں لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میرے بزرگ بھی ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی ایج کا لحاظ کرنا چاہیے اگر ہم ان کو اسی طرح کا جواب دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا مجھے مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے نہیں فیڈل گرمنٹ کی چوائس نہیں ہے صاحب وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایم کی ایم کیا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آنا تھا یہ جب گرمنٹ بن رہی تھی تب ہی ان کے ساتھ کی ہے ہم نے ریسائٹ کیا تھا تو یہ ان کی چوائس ہے انہوں نے کس کو جو ہے وہ چننا تھا اور اس کے بارے میں ظاہر ہے اگر ایم کی ایم جواب دے تو زیادہ بہتر ہوگا اچھا ایک بھی بتائیں کہ پنجاب کو سیسن چل گیا وہ شخص سے زائد کا ہوگیا ہے مالس ماں سیسن کہ آئیں نہیں چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کیا وجہ اس کو ابھی تک کوٹ پون کیا جا رہا ہے دوسرا ہے یہ بتائیں کہ پنجاب دیکھیں بڑے اچھے سوال ہے آپ کے دونوں پہلی تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہنگائی جو ہے خالصتاً صوبائی سبجیکٹ ہوتا ہے اگر پرائس کنٹرول کمیٹیاں آہ موجود ہوں اگر عوامی نمائندے جو ہیں وہ پرائسز جو ہے وہ چیک کر رہے ہوں اگر جو آہ مہنگائی کے نام کے اوپر جو غیر ضروری مہنگائی کی جاتی ہے اگر پنجاب حکومت یا باقی حکومتیں جو ہیں اس کو دیکھنے کے قابل ہوں تو مہنگائی کے اندر خاطر خاکمی جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے جو اور پرائسنگ ہے اوور بلنگ ہے جو اس قسم کی چیزیں لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے دوسری پنجاب اسمبلی کی جو بات ہے اس وقت کیا آپ پورا صوبہ آئینی طور پر چل رہا ہے جو آپ پنجاب اسمبلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ صوبہ آئینی طور پر چل رہا ہے چونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان ہے اور پرویز علیہ صاحب کو ان کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ایک دفتر دیا ہے بس وہ اس میں بیٹھتے ہیں باقی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان ہے اور وہ دندناتا پھرتا ہے روز آج بھی میرا خیال ہے وہ شہر پھلانے جو ہے وہ لہور آ رہے ہیں اور آج بھی وہ شہر پھلا کے لہور کے جو ٹیکسپیئر کی منی ہے نائنٹی شاعرہ قائدی آزم بادشاہ سلامت کے لیے استعمال ہوتا ہے ایٹ کلاب کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں ان کے لیے کھانے پکتے ہیں ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ آہ فل فلج جو ہے ہمارے ٹیکسپیئر کی جو آہ آہ منی ہے وہ بادشاہ سلامت کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور بلے مجھے بلکہ تو مجھے لگتا ہے وہ جو کیک کاٹا تھا وہ سالگرہ کا وہ بھی مجھے لگتا ہے میرے پیسوں سے آیا ہوگا اور وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کیک کاٹا سو یہ آہ خوف ہے عدالتی وزیراعالہ کا جو خوف ہے کہ اگر انہوں نے اجلاس آہ پروروک کر دیا تو پھر شاید ان کو اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑ جائے سو آہ لیکن ان کو ایک بات پتا ہونے چاہیے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ ایک آہ محاورہ ان کو بس میں نے یاد کرانا تھا دیکھیں ویڈیو کے بارے میں تو دو لوگ بتا سکتے ہیں ایک وہ جن کی بنی ہو جن کو پتا ہو میں نے کیا کیا ہے دوسری جس کے پاس ہو ہو سو یہ دونوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے اور یہ میں اس ویڈیوز والی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتی اس لیے بھی کہ ایک تو میں خاتون ہوں تو اسی بات یہ ہے کہ یہ گندی گفتگو یہ گندی باتوں سے عمران خان صاحب ہمیں دور رکھیں یہ اپنا گند اپنے تک رکھیں تو بہتر ہوگا مریم نواز کا نام لیا انہوں نے کل کہ مریم نواز یہ جو ہے وہ یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے اپنے کرتوت بہت گندے ہیں اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی نہیں کہنا چاہتی اپنے کرتوتوں پہ غور کریں مریم نواز کا نام نہ لیں چونکہ اگر مریم نواز کا آپ نے نام لیا پھر مجھے بہت ساری باتیں آپ کو یاد کرانی پڑیں گی پھر آپ کے گھر کی جو آہ خواتین ہیں آہ ان کے کیا معاملات ہیں ان کی کیا بیگراؤنڈ ہے ان کی کیا ہسٹری ہے اور آپ کی اپنی کیا ہسٹری ہے مجھے اس سٹیج تک نہ لے کہ مجھے وہ باتیں کرنی پڑے میں اس سٹیج تک نہیں جانا چاہتی پیارے بھائی میں پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ پھر ان کی سٹیج ہیں یہ میں کہہ نہیں رہی یہ فیکٹ کی بات ہے یہ انہی یہ وہ سبائی کی میں لائدہ بات کرتی ہوں یہ جو سٹیج جس پہ امران خان صاحب وہ خود الیکشن لڑے ہیں یہ وہی سٹیج ہیں جو انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دیتی تھی یقیناً حکومت ہوتے ہوئے ایک اور مہنگائی کی جو معاملات ہیں اور آئی ایم ایف کے پیکج جو امران خان صاحب ہمیں الجھا کے ہمارا جو ہے ہمارا نہیں پاکستان کی عوام کی آگے جو گھڑا کھوڑ کے گئے ہیں یقیناً اس کے بہت سارے ہمیں ریپرکشنز آ رہے ہیں ہم اس بات کو آہ وہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بہتری بھی آ رہی ہے ڈالر کی پرائس میں تیزی سے کمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ڈار صاحب تشریف لائے ہیں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ بیس روپے سے زیادہ کی کمی ابھی تک ہو چکی ہے پیٹرولیوم پرائسز میں کمی کی گئی ہے جو گیس کی پرائسز ہے اس کے اوپر سمری آئی تھی لیکن وزیرا صاحب نے کیٹرگورکلی کہا ہے کہ گھرولی سارفین کے لیے بالکل گیس مہنگی نہیں کی جائے گی سو ہم جو کر سکتے ہیں میکسیمم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یقیناً پاکستان کی عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فتنہ اور وہ فساد اور انتشار جس نے اس ملک کو صرف تباہی دی جب حکومت میں تھا تب بھی تباہی کا موجب تھا اور اب جب حکومت میں نہیں ہے تب بھی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے تب پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے پاکستان کو چھلی لنکا بنانے کی بات کرتا ہے سو پاکستان کی عوام کو پاکستان بنانے والے اور پاکستان کو اجارنے والے کی بیچ میں فرق جو ہے وہ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہم اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے اور جو سبائی سیٹے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے اللہ کے گھر پہ بہت امید ہے کہ سبائی سیٹے ہماری ہیں وہ ہمیں لیں گے کاش میرے پاس کاش میرے پاس کوئی جو ہے وہ ایسی آہ آلہ ہوتا یا میرے پاس کوئی غیب کا علم ہوتا کہ میں آپ کو ڈیٹ دے سکتی لیکن مجھے ڈار صاحب کی جو انہوں نے ہمیشہ کرائیسز کے اندر ہمیشہ اب میرا سوال سلیجے جواب سلیجے انہوں نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے وہ جب بیٹ بھی دھماکے ہوئے تھے تب بھی اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ پیٹرولیوم پرائیسز میں بارہ روپے سے اوپر کی کمی کی جا چکی ہے پہلی دفعہ اور ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یکم نومبر تک اس کی قیمت میں اور کمی کرنے جا رہے ہیں سو ہمیں آہ بلکل اچھے کی امید ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے پاری یونٹ کے حوالے سے آہ بہت ساری آہ سفارشات بہت سارا ہومورک ہو رہا ہے کہ کس طرح سے گھریلو سارفین کو اس میں خاص طور پر آہ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے اور دوسرا بھائی ڈالر کی پرائیس سے آہ بجلی کی قیمت کا بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے بکوز اس کے ساتھ جو بجلی کے آپ کے پاورپانٹس جاتے ہیں اس سے ڈالر کی پرائیس کا فرق پڑت ہے جو چیزیں باہر سے آتی ہیں اس سے ڈالر کی پرائیس کا فرق پڑتا ہے تو ڈالر کو بالکل نظر انداز کرنا وہ شاید ممکن نہیں ہے جس طرح سے آپ حنونلیم کی قبر بات کرے تو اکثر ہی پریس کونکنسز میں عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے عمران خان کے ریاست کی تباہ کرنے کے حوالے سے اور دیگر بیانات آتے ہیں اور ازامان کی بچھاڑ ہوتی ہے تو آپ لوگ حکومت میں ہیں مرانہ سناولہ صاحب نے کچھ مرتبہ کہا ہے کہ عمران خان اب نہیں بچوں گے اب ہم کو گرفتار کریں گے لیکن یہ گرفتاری کا ٹائم آتا ہے تو ان کی عوام جب بائیس رڈپوں پر آتی ہے اور ان کی پوٹنسی دیکھ کر یہ جو ہے آپ لوگ پیٹ پیچھے ہٹ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ تاریخ میں پہلی مرتبہ یا تاریخی بے ساخنوں پر آگی ہیں نواز شریف صاحب کے غیر مجردگی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ تاریخ میں پ بساکھیاں ہوں تو پھر ہمیں بہت مضبوط ہونا چاہیے نا اگر تو بساکھیاں مارے ساتھ ہوں تو پھر ہمیں لڑکھرانا نہیں چاہیے نا آپ کے بطابق جو آپ نے سوال کیا آپ کے سوال میں کونٹرڈکشن ہے اس سوالے سے کہ بساکھیاں ہوتی تو پھر تو سانو مسئلہ ایک انیسی بساکھی ایک مارتے ہیں عمران خان کو اور یا نو مسئلہ حال ہو جاتا بات یہ ہے کہ ہاں فاقی حکومت کا کام ہے آہ ان کے اوپر جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں جو جر ہمیں فلانی کی شکل اچھ نہیں لگتی اس کو شام سے پہلے جیل میں ہونا چاہیے ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے جو معاملات ان کے دیکھی اب منی لانڈرنگ اگر ان کی نکل رہی ہے ان کے اکاؤنٹس میں سے اگر ان کے ملازموں کے نام پر منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کا سوال تو ان سے پوچھا جائے گا لیکن وہ کسی کے جواب دے ہی نہیں ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہماری ما شاء اللہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی بہت جلدی ریلیف جو ہے ان کے لیے ریلیف بڑی جلدی میں ہوا تھا اس کے خلاف جو ہماری پٹیشن ہے وہ بھی کل اس کی بہت عرصے بعد اگر لگی گئی تھی تو بینچ ٹوٹ گیا انہوں نے سننے سے انکار کر دیا تو اللہ کرے ہم بھی اتنے جو ہے ہینڈسم ہو جائیں کہ ہماری بھی جو ہے پٹیشن سن کے ہمیں بھی جل جلدی انصاف ملنا شروع ہو جائے ایک ہی ختم ہے ایک پھلے اس کو نہیں میں نہیں کہنا چاہتی کہ جھکاؤ زیادہ ہے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ریلیف جلدی مل جاتا ہے یہ میری ملک کی عدالتیں ہیں مجھے اس کے اوپر کوئی کریٹرسزم تو نہیں کرنا ہے لیکن فیکچول بات یہ ہے کہ ہر چیز نظر اندازہ دی ہے دیکھیں نا عمران خان کو پتا نہیں چلا گا اس تک خبر نہیں پہنچی ہوگی کہ اس کو وہاں جلسہ کرنا تھا اور اس نے پورے اسلامباد میں آگ لگوا دی اب اس کے بعد میں کیا کہوں اب عمران خان جو ہے وہ آہ دہشتگدی کا پرچہ ان کے اوپر کیا جائے لیکن دہشتگدی نکال دیں آہ جو ہے وہ آئی جی صاحب تھوڑے مطلب اتنے کمزور ہیں کہ ان کو دھمکی دی تو وہ ڈر جائیں گے اس سے دہشتگدی مطلب اس طرح وہ خوش قسمت زیادہ ہیں ہم دورا تھوڑے سے خوش قسمت کام ہیں دیکھئے اگر اگر پنجاب حکومت کے ایکسپینسز کے اوپر عمران خان لانگ مارچ کرے گا تو وہ ان لیگل ہوگا اور اس ان لیگل کو ہم پھر کوشش کریں گے کہ عدالت سے رجوع فرمائیں چونکہ ہم خود تو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے ہم پھر کوشش کریں گے آپ کو یاد ہے اشتہارات کے اوپر بھی ہمارے سو و موٹو ہو جاتا تھا اور ہمارے جو ہے وہ گو ہمارا پرچم پارٹی کا پرچم اور پاکستان کا پرچم ایک ہے لیکن اس پر بھی اتراز ہوا جاتا تھا سو آج کل سب کچھ ہو رہا ہے کسی کو اتراز نہیں ہوتا تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھی قسمت جگہ دے تاکہ ہم بھی خوش قسمت ہو جائیں اس سوالے سے آپ کی ایک پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل شکت جاری تھا اس سوالے سے بتائیے گا آیا وہ جاری رہے گا دوسرا پنجاب میں جو زمینی انتخابات ہو رہے ہیں اس سوالے سے بھی کون اس کو لیڈ کرے گا فرنکلی سپیکنگ بھائی صاحب ظاہر ہے اس کے اوپر تھوڑی حالات چینج ہوئے ہیں جہاں تک تنظیم سازی کا معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے ہماری جو ویریفیکیشن کرنی تھی ہم نے یونین کاؤنسل لیول پر جو ہم نے تنظیمیں بنائی ہیں وہ ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے ہم نے مختلف ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں ہر ریونین کاؤنسل کے اندر وہ جاتی ہیں ویریفیکیشن کرتی ہیں اب ویریفیکیشن پروسس کے آگے اس کو کیسے لے کے جانا ہے اس کا فیصلہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ لیڈیشپ کر دے گی وہ آپ تک پہنچا دیں گے اور جہاں تک زمنی انتخابات کی بات ہے تو اس کے بارے میں بھی حکمت عملی جلدی پارٹی جو ہے وہ کوئی ڈیوائس کر دیں اگر عمران خان نے یہ سب کرنے کی کوشش کی جس کا اس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے اور اگر اس نے پاکستان کے اندر فتنہ پھلانے کی کوشش کی تو اس نہ صرف الٹا ٹانگیں گے بلکہ الٹا ٹانگ کے تو جو ہے وہ جو پلس کا طریقہ کار ہوتا ہے پھر شاید وہ بھی استعمال کرنا پڑے چونکہ ہم کسی فتنے کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کا امن خراب کرے پاکستان کے کیپٹل پہ حملہ کرے اور اس کو جو ہے وہ اب عمران خان میں ہمیشہ کہتی ہوں عمران خان کو نیکی کا کام کرنے تو اسلام آباد آنی رہے وہ ظاہر ہے فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور فساد فی الارض کو روکنا وفاقی حکومت کے اولین فرائز میں سے وہ ایک ہے اور رانہ سناؤلہ المعروف حکیم رانہ سناؤلہ اس معاملے میں پی ایش ڈی کر چکے ہیں